غلط ہے غلط ہے اللہ راضی ہو گیا تو تو کامیاب ہے اور اللہ ناراض ہو گیا تو تو ناکام ہے تیرا اللہ تجھے ملا تو تجھے مبارک ہو تو کامیاب ہے ہاں حسین کو مبارک ہو اس کا سر تو نیزے پر چڑھا ہوا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس کے بیٹوں کے سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس کے چار بھائیوں کے سر بھی نیزے پر چڑھوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس کی بہنوں کے سر سے جو پتہ ادھر چکا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں آل رسول کی پاک خواتین کو گھسیت آ جا رہا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا جا رہے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں مجھے تم مبارک عزید کو دینی شاہی ہے ابن الزیاد کو دینی چاہیے مجھے تو مبارک شمر کو دینی چاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے حکومت ملے کی تو کامیاب ہے پیسہ آئے گا تو کامیاب ہے عزت ملے کی تو کامیاب ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں خوضہ نہیں تو کچھ نہیں عزت نہیں تو کچھ نہیں یہی ذہن تو ابن الزیاد کی علامت ہے یہی ذہن تو شمر کی علامت ہے یہی ذہن تو عزتیت کی علامت ہے میں تو اسے مبارک دے رہا ہوں جو لوٹ گیا تمہاری نظروں میں جو پٹ گیا تمہاری نظروں میں جس کا خاندان زبا ہو گیا تمہاری نظروں میں میں اسے مبارک دے رہا ہوں جس کا سر میزے پر ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی ولیوں سے ذرا خون کے نشے میں تو ان سے مبارک دے رہا ہوں اس کے کفن نہ گھلا گیا جسے کفن نہ گھلا گیا جن کے جنازے پڑھنے پر پیرے لگا دیئے جن کا جنازہ کو نہیں پڑھ سکتا میں تو ان کو مبارک دے رہا کہ تمہیں مبارک ہو تم کا نیاد ہو جس بات کی مبارک تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں مبارک ہو تمہیں اللہ مل گیا ہے اگر لذت دو دارے کسروں سے تمہاں دفتن سرپادن جاندادن ناگیدہ رکھ جارے گھرے تمہیں مبارک ہو تم اللہ کو پاس شکر تمہیں اللہ مل گیا تمہارا جسم اتھا گیا تمہارے معصوم بچوں کے سر تم سے جدا ہو گئے شکر سکت تمہارے ہمارے سارا قافلہ شکر سکھا گیا اور ابن ازاز کا چھنکہ لہر آ گیا اور شمر کا غرانہ اس تاریخ آج بھی سن رہی ہے چودہ سجی سے اس لئے چونکہ ہر گاور میں شمر کے ساتھ شمر جڑے چلتے رہے ہیں اور یہ چلتا رہے گا قافلہ یہاں زنا بھی ہوگا نکاح بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا اور عجر بھی ہوگا تقویٰ بھی ہوگا اور نافرمانی بھی ہوگی کوئی بھی ہمار بھی چھنکے گا اور آنسو بھی چھنکے گا اور راج کو مسلطے رونے والیاں بھی ہوگے یہاں راج کو سنا کرنے والے بھی ہوگے اور راج کو مسلطے رونے والے بھی ہوگے یہاں ترازو خوشنے ترونے والے بھی ہوگے اور خلق ترونے والے بھی ہوگے یہاں صورت بھی چلے گا ایک حس بھی چلے گا ایک ظلم بھی چلے گا ایک عدل بھی چلے گا حق بھی آئے گا ایک عدل بھی آئے گا ایک تعریض بھی ہوگی ایک شر بھی ہوگا ایک کفر بھی ہوگا کہ یہ دنیا شزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے کھرے کو اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے خرش سے نہیں اتار کر دکھائے گا اور تھوڑے کے لئے آسمان سے خرش سے نہیں اتار کر دکھائے گا دکاندار دا شوک مول رہا ہے سوڑا بک رہا ہے دکاندار سچ مول رہا ہے سوڑا بک رہا ہے یہاں شرس بیچنے والے کی روٹے بھی چلتی ہے پھر ان بیچنے والے کی بھی روٹے چلتی ہے اور شراب کے ہندوش چلانے والے اور زنا کے ہندوش چلانے والے مالک سامنے بھی رفتر خان سکتا ہے اس کی روٹی کڑوی نہیں ہوتا ان describing خلح بالتکر ان کی روٹی ک Between پھر ان کے ساتھ بھی کربے متخفہ ان کی روٹی کڑوی نہیں ہوتا من بک رکار rains ملکہ سفر انطفہ باللکہ فرش آی تجیئہ دیوما ج languages جعنم مغریج لکھ Thirl ambient موسیقی 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 میں نے ان ہوتوں پر اللہ کے نبی کے ہوتوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہوتوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے یہ نرے پر چلے ہوئے اور انسانیت کے نام پر بدن مادات وہ تخت پر بیٹھے ہوئے کیا سمجھتے ہو جس کی سیاست کے مندر ہو کامیاب جس کی تجارت سے مندر ہو کامیاب جو مشہور ہوگا وہ کامیاب نہیں جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراضی ہوا وہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے آج میرے آنسے حسین کے لئے بیٹا ہے شمر کے لئے کیوں نہیں بیٹا میں اس کے لئے حسرت سے میں اپنی بیٹے کا نام شمر کیوں نہیں رکھتا میں حسین کیوں رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کو مرمٹھنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سن بدن کا سودا سستا سودا ہے جس بدن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا جھونے میں سلایا گود کھلایا کندھوں پہ اٹھایا ہاتھ پہ اٹھایا ماتھا شومہ سر شومہ تھوڑی شومی ہوتھ شومے جسم کو شومہ اسی جسم کو تار تار کر دو تار تار کر دو اور جہنم والوں کو پہان دے دو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں پونے گھنڈے سے ایک بار دورانا ہوں ارے بھائی اللہ کو اپنا بنا دو ارے اللہ کو راضی کرنے والے میری صدا ہے ہم دکھشی ہو گئے ہم دکھشی ہو گئے اللہ کو ناراض کر کے مت دوڑو نافرمانیوں کی راہوں پر مت بھاگو اندھے کنوں کی طرح مت بھاگو اندھے کنوں کی طرح نہ بنو اندھیری راہوں کے مسافر مت بنو اندھیری راہوں کے مسافر نہ ظلم کر رکھنے اوپر ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا الجفا قل الجفا ارے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کون چور جسے یہ پولیس پکڑتی ہے ہاں وہ بھی ظالم ہے نہیں نہیں ایک اور ظالم بتاؤں الجفا قل الجفا ظالم بہت بڑا ظلم ظلم بہت بڑا ظلم کون کس کا یا رسول اللہ تو میرے نبی نے کہا جو اذان کی آواز سنے اور نواز نہ پڑے یہ سارا چہلم ظالموں سے بھرا پڑا ہے یہ سارا پاکستان ظالموں سے بھرا پڑا ہے یہ سارا کشمیر ظالموں سے بھرا پڑا ہے سارا پنجاب سندھ بروچستان سرحد ظالموں سے بھرا پڑا ہے کہ پانچ دفعہ ندا آئی حیر علیہ السلام اور سو میں نوے بیٹھا رہا اتنے بڑے کریم اللہ کی پیغام پر نہ اٹھے کہ سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی پکار کا انکار کر دیا ان پولوس والوں کو بلائے ان کا ایسی یہ ایسا بھاگ سے ہیں کہ ان کو پر لگ جاتے ہیں سپڑا سی کو بڑا صاحب بلائے وہ چائے کی پیغی چھوڑ لیتا ہے سمرہ دوائیں ختم سمرہ دوائیں بجھا دیتا ہے صاحب نے بلائے حالانکہ گھنٹی بجی صاحب نے بلائے ارے صاحبوں کے ساتھ شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ قبیر متعال اللہ ذو جلال والکرام اللہ محیمن عظیم جبار متکبر نے بھلایا اور جیلم کا نوے مرد عورت بیٹھا رہا نہیں گیا نماز پر نے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تمہیں پیسہ نہیں چاہیے تمہیں سیاست کرنے چاہیے تمہیں سید ہونا نہیں قرشی ہونا نہیں تمہیں محلہ ہونا نہیں 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 ایک ضابطہ ایک ضابطہ ایک ضابطہ عرب کے لیے ایک ضابطہ عجم کے لیے ایک قانون مردوں کے لئے ایک قانون عورتوں کے لئے ایک قانون پر لکھوں کے لئے ایک قانون انفر کے لئے ایک قانون افریقہ امریکہ یورپ افریلیا ایشیا سہرہ میدان جنگل دریاؤں کے تاپو سمندروں کے جزیروں میں بخنے والی مخلوق کے لئے ایک قانون ایک قانون ایک قانون سلا و ربک سلا و ربک میرے محبوب میرے محبوب جہلے ملوکو پہرام دے جہلے ملوکو پہرام دے